اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹا پا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں جوروں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھتنوں کا درد پیچ اور کمہ کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظریم استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا محضبان مفتی محمد حارون ندبی آئیے ناظرین پرائم نیوز میں بات کرتے ہیں ہندوستان کے بگڑتے ہوئے حالات کو لے کر جہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اب بھارت میں حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ بقاعدہ امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا اور امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلیکن نے کہا ہے کہ امریکہ نے انڈیا میں ہیمن رائٹس انسانی حقوق کی بڑھتیوی خلاف ورزیوں پر نظر رکھی ہوئی ہے آپ کو بتا دوں کہ خبر رساہ ادارے رویٹرز کے مطابق پیر کو امریکی وزیر دفاع انڈین وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ امریکہ انٹونی بلیکن نے کہا کہ وہ انڈین حکام کے ساتھ انسانی حقوق کے مشترکہ اقدار کے معاملے پر بقاعدہ رابطے میں ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم انڈیا میں حکومت پولس اور جیل حکام کی جانب سے انسانی حقوق کے بڑھتی ہوئے خلاف فردیوں سمیت دیگر پریشان کن معاملات کی نگرانی بھی کر رہے ہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو یوں سمجھئے کہ امریکہ سے آ رہی ہے اور یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اب بھارت کے بگڑتے ہوئے آلہ حالات بھلے ہی گودی میڈیا اور حکومت کی دلال میڈیا مانورٹیز پر الفسنکیانگ پر ہونے والے مظالم کو چھپائے نہ دکھائے مگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا میں بھارت میں بھگوا آتنک اور حکومتی ظلم و ستم کی داستانیں پوری دنیا میں پھیل رہی ہے جس کو لے کر اب امریکہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت میں رام نومی کے جلوس کے نام پر مذہبی جلوس کے نام پر جو مدہ پردیش کے کھرگون اور بڑوانی سیندوہ میں جو آتنک بھگوا آتنک وادیوں نے مچایا ہے اس کو لے کر پوری دنیا میں ویڈیوز وائرل ہوئے ساتھی گجرات کے حمت نگر میں جو کچھ ہوا مسجدوں میں آگ لگائی گئی مزاروں میں آگ لگائی گئی مسلمانوں کے دکانوں اور مکانوں کو نشانہ بنایا گیا یہ ساری چیزیں گودی اور دلال میڈیا بھلے ہی چھپا کر رکھے مگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دوسری مرتبہ جب اتر پردیش میں بھگوا حکومت بنی ہے یوگی ادتنات کی حکومت بنی ہے تو لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ یو پی میں بھی حالات اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں اور بھگوا آتنکیوں کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں وہیں پر کھرگون کے حالات تو اتنے بچ سے بتر ہو چکے ہیں ابھی پونے گیارہ بج رہے ہیں مجھے سوہ دس بجے کے قریب کھرگون سے ایک بزرگ آدمی نے جن کی عمر ستر سال کے قریب تھی انہوں نے فان کر کے بتایا کہ مفتی صاحب رمضان کا مہینہ پورا خراب ہو گیا اور پولیس کا ظلم و ستم مجھے ستر سال کے بوڑھے کو بھی پولیس نے ماری ہے پولیس کے ظلم و ستم کی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہے اور ابھی ایک ویڈیو تو وائرل ہوئی ہے کہ جس میں خود پولیس والے پولیس والے اب وہ کھرگون کی ہی بتائی جا رہی ہے میں اس کی پشتی تو نہیں کروں گا لیکن کھرگون والوں نے ہی اس ویڈیو کو بھیجا ہے اور سوشل میڈیا پر وائرل کیا ہے کہ خود پولیس والے بھگوا آتنکیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور ایک جگہ ویڈیو میں تو دکھایا جا رہا ہے کہ خود پولیس والے گاڑیوں کی پھوڑ کر رہے ہیں اور پتھر پھیک رہے ہیں یعنی وردی والے بھی بقاعدہ گنڈا گردی کر رہے ہیں اور بھگوا آتنکیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسرے دن کے جو تصویریں اور ویڈیوز آئی تھی کہ حکومت نے کس طریقے سے مسلمانوں کے دکانوں اور مکانوں پر بلڈوزر چلایا یہ بھی پوری دنیا میں وائرل ہو گئی تو خیر رام نومی کے جلوس میں ملک بھر میں تباہی مچائی گئی آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ گجرات کے کئی علاقوں میں بقاعدہ رام نومی جلوس کے موقع پر شرارت کی گئی اور نارے لگائے گئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے ناروں کی پرمیشن حکومت نے دی ہے جن ناروں کے ذریعے سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات بھڑکتے ہیں غصہ آ سکتا ہے تو کیا ایسے نارے بجانے کی اجازت دی گئی ہے اور اس پر خاص بات یہ کہ پولس بزدلوں کی طرح خاموش تماشائی بنی کھڑی نظر آ رہی ہے وردی والے بقاعدہ بھگوا آتنگوادیوں کے سامنے مجبور نظر آ رہے ہیں اور کوئی کاروائی کرنے کے بجائے تماش بین تماشا دیکھنے والے نظر آ رہے ہیں تو پولس کا ظلم و ستم بھی عام ہو گیا ہے کھرگون سے ریپورٹیں آ رہی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گجرات کے باڑولی میں مینارہ مسجد کے سامنے کس طریقے سے تلواریں لہرائے گئی تو کیا تلواریں لہرانے کی اور ہتیار دکھانے کی اجازت ہے یا ہتیاروں کے ساتھ باہر نکلنے کی اجازت ہے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی مسلمان اگر مرگی کو زبا کرنے کے لیے چھوٹا سا چاکو لے کر گھر کا چاکو لے کر بھی مل جائے تو جناب بڑی کاروائی ہو سکتی ہے لیکن ان بھگوا آتنگوادیوں پر کاروائی نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ان بھگوا آتنگیوں کے حوصلے اور بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں اور پورے ملک میں نفرتوں کا گھٹیا ماحول بن رہا ہے خیر میں آپ کو بتا دوں کہ بھلے ہی یہاں پر اس کو دکھایا نہ جائے لیکن پوری دنیا اب دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا کو معلوم ہو رہا ہے کہ بھارت میں کس طریقے کے حالات بن چکے ہیں اور الفسنکیان مائنورٹیز خاص طور سے مسلمانوں کو کس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن پھر میں کہوں گا کہ اگر ایسے ماحول کو روکا نہیں گیا تو یہ ملک کو تباہ کر دے گا لیکن سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے جس پر میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ وزیر اعظم نریندر موڈی جو ہمیشہ من کی بات کرتے رہتے ہیں ان کے من میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی ہے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے ملک جل رہا ہے ایسا رکھتا ہے کہ نریندر موڈی کی خاموشی خود ان بھگوا آتنکیوں کے حوصلوں کو بڑھا رہی ہے وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں شریعت میں ایک مسئلہ ہے میں بار بار کہتا ہوں ہمارے شریعت میں ایک مسئلہ ہے کہ نکاح کے وقت میں جب وکیل اور گوا نکاح کے وقت میں جب وکیل اور گوا دلہن سے پوچھنے جاتے ہیں کہ کیا آپ کو نکاح قبول ہے تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر دلہن خاموش رہے تو اس کی رضا مندی سمجھی جاتی ہے یعنی دلہن کے خاموشی بھی رضا مندی سمجھی جاتی ہے تو اب لوگ سوشل میڈیا پر بھی کمنٹ کر رہے ہیں کہ مودی جی کی خاموشی بتا رہی ہے کہ وہ بھگوا آتنکیوں سے بڑے خوش ہے لیکن مودی جی سے بھی اب ملک کا سچا اچھا ہندو مسلم کرسچن تمام لوگ مودی جی سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ مودی جی آپ کی یہ خاموشی ملک کو تباہ کر دے گی